مدینے کا منزل مدینے کا منزل غلام غلام بھائی دیکھئے گا مدینے کا منزل ہسی کس قدر ہے مدینے میں جانے کچھ چاہتا ہے مدینے کا منزل ہسی کس قدر ہے مدینے کا منزل ہسی کس قدر ہے مدینے میں جانے کچھ چاہتا ہے جہاں پر چمکتا محمد کا گھر ہے وہی خر بنانے کو جی چاہتا ہے جہاں پر چمکتا محمد کا گھر ہے وہی خر بنانے کو جی چاہتا ہے ایک بند ہاتھ ہاتھ کرتا ہوں آپ کی شادی ہوئی رہے ہیں ایک سال کا بیٹا ہے کس کی نہیں ہوئی سب کی ہوگئی سب شادی شدہ ہے آپ پہلے بتایئے آپ ہوئے ہیں نہیں یہاں تو سب الحمدللہ سنت زندہ کر لئے ہیں میں بھی زندہ کیا ہوں ماشا شا 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 ایک بند پلنے جا رہا ہوں کسی کی نہیں نريشہ کوئی ہوگا جس کی دوچارہ مہ突ارہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اب نے شادی ہوگی آج ان کی براج جائے کل ان کا ولیما ہو پرسوں آجائے جماعت والے اور اسی نوشے کا ہاتھ بکن لیں آپی ہی کو چلنا ہے چالیز دن کے چیلے میں ہماری فہش ہے آپ کیا کریں گے بتائیے ایک بار اہلیہ کا مو دیکھیں گے ایک بار امیر صحابہ چہرہ دیکھیں گے اور کشم کشم پڑ جائیں گے کہ ہم کرے تو کیا کرے لیکن قربان جائے صحابہ اکرام پر ایسا ہی دین ہم تک نہیں پہنچا ہے بڑی قربانیاں رہی ہیں صحابہ اکرام کی ایک واقع تک آپ کے ذہن پہنچو تو اپنی دعا میں شریف کیجئے گا پیش کر رہا ہوں جیہاد محبت کی آواز بوجی یہ دلہن سے اپنی شریف کھونا کھلائیں جیہاد محبت کی آواز بوجی کہ ہم زلان یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جو میں شہادت لبوں پر لگانے کو جی جاہتا ہے اجازت اگر دو تو جو میں شہادت لبوں پر لگانے کو جی جاہتا ہے اس ناتے پاک میں بہت سارے بند ہیں لیکن فرمائش کی وجہ سے میں نے اس ناتے پاک کے ایک مطلع اور ایک بند پڑھا ایک ناتے پاک کے ایک مطلع ایک بند اور پڑھ رہا ہوں اس کے بعد ایک مکمل ناتے پاک پڑھ کر میں اپنی جگہ لوں آسیت والی کی فرمائش ہمارے یونوز بھائی ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ وہ منظر بہت دور نکل چکا ہے اس لئے اس منظر پر پڑھنا میں سمجھ رہا ہوں کہ مناسب نہیں ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ناتے پاک کے چند چند شیئر پڑھ کر اس کے بعد میں رفصت ہوتا ہوں اجازت ہے آپ سب کی اجازت ہے مطلع حاضر کر دیتا ہوں اس سامات فرمائلے جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ چلو آقا کے بھدربار 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 جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ جوں گا ہی ناہ کو سے جوں گا ہی ناہ کو سے وہ جنت کا نگینہ جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ پہلا بہت رہن رہی دیکھئے گا کہ مجھ کو میرے حالات نے مجبوری دیا ہے مجھ کو میرے حالات نے مجبوری دیا ہے فرقت نے آیا کا تیری لنجوری دیا ہے اسے آئی نئے دل پہ بہت چور دیا ہے آئی کاش کے ہو پارے میرا ٹوڑتا سفینہ جا جاؤں گا مدینہ چلو آتا یہ وہ دربار جس نادے پاک کا آخری بند بطور مقتہ پڑتا ہوں جلدی جلدی دو تین بند ہی لیکن میں جا رہا ہوں کہ حضرت بیٹھے ہوئے اور میرٹ کی سرزمین سے گوپالپر کی سرزمین پر تشریف لائے یہ بڑی قربانیاں ہوتی ہیں سفر کر کے دیکھیں لگاتا ہے تو آپ کو احساس ہوگا کہ سفر کیا چیز ہوتا ہے بطور خاص پیش کرتا ہوں آخری بند حضرت حاضر کرتا ہوں فرمالے کہ خواہش یہی دل کی ہے کہ ایک بار آیا سے خواب میں سرکار کا دیندار ہو حسرت تپڑو پی دینائیا میری اسے پار ہو حسرت آخری لائم کے لئے دا چاہوں میں انشاءاللہ تپڑو پی دینائیا میری اسے پار ہو بس روزے سرکار ہو بس روزے سرکار ہو رمضہ کا مدینہ جان جاؤں گا مدینہ جان جاؤں گا مدینہ جان جاؤں گا مدینہ جان جاؤں گا مدینہ